ساروت وادی کے لیے کھانا اور چیزیں لاتا ہے اور وادی کو سوتا دیکھ کے اسے نہیں جگہتا اور اس کے پاس پیٹھ کر اسے دیکھتا ہے وادی جاگتی ہے اور ساروت کو کہتی ہے کہ تم کب آئے اور تمہیں مجھے جگایا کیوں نہیں ساروت کہتا ہے تم سو رہی تھی اور میں تمہیں ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا تھا وادی ساروت کو کہتی ہے کہ تم مجھے اس لیے دیکھ رہے تھے کیونکہ تمہیں مجھ پر ترس آتا ہے ساروت اسے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مسٹر چھوڑ نے تمہارے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے ساروت اسے میڈیزن دیتا ہے اور کہتا ہے اس سے تمہارے زخم بھر جائیں گے وادی ایموشنل ہو جاتی ہے اور ساروت کو اپنی سٹوری سناتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں پہلی بار چھن سے ملی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی وہ میرا بہت خیال رکھتا مجھے مہنگے کپڑے جوتے اور بیکس خرید کے دیتا وہ میتھی گروپ کا ہینڈ سم وارز اور میں پلیس چیف کی اکلوتی بیٹی وہ مجھے بہت خوش رکھتا تھا پھر میرے فادر بیمار پڑ گئے اور انہیں بیٹ ریڈن ہونا پڑا ان کے پاس کوئی پاوہ نہیں بچا جو لوگ ان کی عزت کرتے تھے وہ سب بدل گئے چھن بھی بدل گیا اور کہتی ہے کہ مجھے مہنگے کپڑے بیکس نہیں چاہیے میں بس چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ اچھے سے پیش آئے اور رونے لگتی ہے تو ساروت اسے حق کرتا ہے وہ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں ساروت جلدی سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ جلدی سے کچھ کھا لیجئے اور سو جائیے میں کل آ کر آپ سے ملو گا یادہ ٹچ اور ٹائم پر گزہ کرتی ہے کیونکہ کمپنی کے نیکس پروجیکٹ میں چن کو لیا گیا تھا ٹائم یادہ کو کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں میں اسے ٹچ کی لائف میں انٹریفر کرنے نہیں دوں گا یادہ دونوں کو کہتی ہے اگر کسی کو ٹائچ اور اس کے ریلیشنشپ کے بار میں پتا چرا تو یہ بات بہت بگڑ جائے گی ٹیرنٹ جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی یہ سب سن لیتی ہے اس سے پینٹنگ گر جاتی ہے وہ اسے اٹھا کر کہتی ہے میں تو آپ کو یہ فیکٹری کی پکچر دکھانے آئی تھی کوئی بات دی ہے میں یہاں سے جاتی ہوں لیکن یادہ اسے رکھ کے کہتی ہے کہ تم بھی اب اس فیملی کا حصہ ہو اور تمہیں سب کچھ جانے کا حق ہے یادہ ٹچ کو واننگ دیکھ کے کہتی ہے کہ چین پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ٹچ وہاں سے چلا جاتا ہے نیک سی میں ٹینڈ اور ٹچ باتیں کرتے ہیں اور دونوں یہ پلین بناتے ہیں کہ دونوں کہیں گھومنے جائیں گے تاکہ ٹچ کا سامنا چین سے نہ ہو آگے چھن ساروت کو بلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وادی کہیں چلی گئی وارنگ کھانا اسے کہتی کہ تمہیں اسے اتنا مارا اسے بھاگنا ہی تھا چھن ساروت کو کہتا ہے کہ اس کے فادر کے گھر پہ جا کے اسے ڈھونڈو اور اسے یہاں لے کر آو ساروت چھن کو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طبعہ ٹھیک نہ ہو اور وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے کہیں ٹرپ پہ گئی ہو اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو واپس آ جائے گی یہاں چھنچن لاکر کہتا ہے کہ گررما کو پتا چلا کہ وادی بھاگ گئی ہے تو بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی اور وہ ساروت کو وادی کو ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے نیکس یہی میں ٹرینر اپنی گیلری میں ہوتی ہے ٹائم وہاں آتا ہے اور ٹرینر کو کہتا ہے کہ اپنی ٹرپ میں مجھے اور مریسا کو انوائٹ کیوں کیا ہے ٹرینر کہتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں بھی اس ٹرپ پہ چلو ٹائم گزے سے ٹرینر کو کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے اور ٹچ کے رومانٹک مومنٹ دیکھوں تو ٹرینر اسے یاد دلاتی ہے کہ ہم دونوں نے پرومیس کیا تھا کہ اپنی لائف میں خوش رہنے کی کوشش کریں گے ٹرینر کہتا ہے کہ اگر میں مریسا کے ساتھ ہونا چاہوں گا تو میں خود ہی ہو جاؤں گا مجھے تم فورس مت کرو ٹرینر اسے کہتی کہ اگر میں تمہیں فورس نہیں کروں گی تو ایسے ہی تم اپنا وقت برباد کرتے رہو گے ٹرینر باتیں کرتے کرتے دوسری طرف جا کر کھڑی ہو جاتی ہے ٹرینر وہاں آ کر اسے پیچھے سے حق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی تھی ٹرینر کہتی ہے تم نے ٹھیک سے کوشش نہیں کی اور کہتے کہ اس ٹرپ سے تم اور مریسا ایک نئی شروعات کرنا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ یقین کرو یہ تمہارے لئے ہی بہتر ہے ٹرینر سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارے لئے بھی اچھا ہے تو ٹرینر اسے کہتی ہاں تو ٹائم آ جاتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے لیکن رکھ کر ٹرینر کی موبائل پہ ایک سونگ پلے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ٹرینر بھی ٹائم کے جانے کے بعد رونے لگتی ہے آنگے ساروت وادی کے لئے کھانا لاتا ہے وادی اسے ساتھ کھانے کے لئے انوائٹ کرتی ہے جو وہ منع کر دیتا ہے لیکن وادی اسے پھر بھی آنے کو کہتی ہے چھن ساروت کو کول کر کے وادی کے بارے میں پوچھتا ہے تو ساروت اسے بتاتا ہے کہ میں نے وادی کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی چھن اسے کہتا ہے کہ وادی یہیں کہیں ہوگی اسے ڈھونڈو اگر تم اسے نہیں ڈھونڈ سکے تو تم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیا حال کروں گا وادی جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی وہ یہ سن لیتی ہے کہ ساروت نے چھن کو اس کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا ساروت وہاں سے چلا جاتا ہے اور راستے میں اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اپنا فون وادی کے گھر میں بھولایا اور وہ لینے کے لئے واپس جاتا ہے ریسپشن میں بیٹھا ہوا آتی بھی ساروت کو بتاتا ہے کہ وادی چلی گئی ہے ساروت وادی کو ڈھونڈنے کے لئے تھوڑا آگے ہی بڑھتا ہے تو وہ اسے دیکھ لیتا ہے وادی ساروت کو دیکھ کے بھاگنے لگتی ہے وہ اسے پگڑ گا پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو یہاں وادی اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ رہے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے اور میں تمہارے لئے اور مسئبتیں کھڑی نہیں کرنا چاہتی ساروت اسے کہتا ہے کہ میں کسی بھی پراؤرم میں نہیں ہوں تو وادی اسے کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ چھن کس قسم کا آدمی ہے اور اگر اسے پتا چلا کہ تم نے اسے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پتایا تو وہ اسے تمہیں نہیں چھوڑے گا لیکن ساروت اسے روک کہ کہتا ہے کہ تمہارے جیسی لڑکی کا اکیلے رہنا سیف نہیں ہے تمہیں تو بائک چرانا بھی نہیں آتا اور تم اکیلے اپنا کھیال کیسے رکھ سکوگی تو وادی اسے تھپر مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو ساروت وادی کو کس کرتا ہے اور وادی کو کہتا ہے کہ آج کے بعد بس سے دور مت بھاگنا وادی ساروت کو کہتی ہے کہ اگر چھوڑ کو پتا چلا تم میری مدد کر رہے ہو تو تمہیں جان سے مار ڈالے گا تو ساروت اسے کہتا ہے میں مرنے کے لئے بھی تیار ہوں اور دونوں پھر سے کس کرتے ہیں نیکس سین میں ٹرپ منانے کے لئے ٹری نیوٹ ٹچ مریسا اور ٹائم ایک گھر پر آتے ہیں ٹچ ٹری نیوٹ کو اپنا کمرہ دکھاتا ہے ٹائم اور مریسا کو ساتھ دیکھ کے ٹری نیوٹ اپسٹ ہو جاتی ہے اور یہیں پہ اپیسوڈ انڈ ہو جاتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھے لیکی ہوگی پلیز منیجرن کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں فار مور امیزنگ ویڈیو سی یو این میرے نیکس ویڈیو ٹیل دین ٹیک کیر این با بائی